اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین چارٹڈ پروازوں کی دوڑیں، انٹرنیشنل سنگر ریحانہ کی پرفارمس اور جنگل ڈریس کورٹ ناظرین یہ سب کسی بڑے کنسرٹ یا ایوارڈ شو کی تیاریوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ سب بھارت کے امیر ترین شخص کے بیٹے کی شادی سے پہلے کی تقریبات میں دیکھنے کو مل رہا ہے جن کا باقاعدہ آغاز یکم مارچ سے ہو چکا ہے اس شادی میں عالمی شورت یافتہ کئی شخصیات مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کی تقریبات کا حصہ بن رہی ہیں جن میں ٹیکنالوجی کے دنیا کے سربرہان، خاص طور پر مارک زکربرگ اور بل گیٹس وغیرہ اپنی فیملیز کے ساتھ شامل ہیں اور اس کے علاوہ مختلف سنتی شعبوں کے امیر ترین لوگ، بالی وڈ کے سبھی فلمی ستارے، مشہور و معروف کرکٹرز، جانے مانے ہر دل عزیز گلوکار اور سیاست دان شامل ہیں دوستو مکیش امبانی کا نام بھارت تو کیا شاید دنیا بھر میں ہی کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ 66 سالہ مکیش امبانی دنیا بھر کی عرب پتی شخصیات میں شامل ہیں جو کہ تیل، ٹیلی کام اور دیگر سنتوں پر مشتمل ریلائنس انڈسٹریز کا چیئرمین ہے اور فوربیز کے مطابق دنیا کی امیر ترین عرب پتی شخصیات میں سے ایک ہے فوربیز کے مطابق اس کے پاس 114 عرب ڈالر سے زیادہ مالیت کے اساسے ہیں امبانی کے تین بچوں میں سے ایک 28 سالہ آنن امبانی ریلائنس کی کمپنیوں کے بورڈ میں بتاؤ ڈائریکٹر کام کر رہا ہے وہ ریلائنس کے نئے توانائی کے کاروبار اور انکور ہیلتھ کیر کا ڈائریکٹر بھی ہے اور آج کل سوشل میڈیا پر ہر طرف اسی آنن امبانی کی شادی کا شور مچا ہوا ہے اس کی شادی 29 سالہ رادھی کا مرچنٹ سے ہونے جا رہی ہے جو اسی کی طرح ایک مشہور و معروف سنتی اور کاروباری شخصیت کی بیٹی ہے پیارے ساتھیوں شادی کی یہ تقریبات اتنی انوکی اور حیران کن حد تک پورتائیوش ہیں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں کئی بادشاہوں نے بھی شاید اپنے بچوں کی شادیاں ایسے نہیں کی ہوں گی شادی کی تقریبات میں کئی طرح کی رسومات شامل ہیں جن میں سب سے پہلے بدھ کی شام امبانی اور اس کی بیوی نیتا اپنے بیٹے آنند اور اس کی منگیتر رادھی کا مرچنٹ کے ساتھ انڈیا کی مغربی ریاست گجرات کے علاقے جام نگر میں قائم ریلائنس ٹاؤنشپ گئے جہاں انہوں نے آبائی لوگوں کو تین روز تک مفت کھانا کھلانے کی تقریب کا افتتہ کیا سال دوہزار اٹھارہ میں بھی امبانی کی بیٹی عیشہ کی شادی انڈیا کی سب سے مہنگی ترین قرار دی گئی تھی جس میں اطلاعات کے مطابق دس کروڑ ڈالر خرش ہوئے تھے اس تقریب میں امریکہ کی مشہور ترین گلوکارہ بیونسی نے پرفارم کیا تھا عیشہ امبانی کی شادی کو منی ڈیویس سیمٹ کا نام بھی دیایا تھا کیونکہ اس میں سابق امریکی وزیر ہیلری کلنٹرن اور جان کیری بھی شامل ہوئے تھے جنہوں نے بالی ووڈ کے کئی اداکاروں کے ساتھ مل کر ڈانس بھی کیا تھا اس مرتبہ اپنے بیٹی کی شادی پر بھی مکیش امبانی نے امریکہ کی مشہور ترین اور سب سے مہنگی گلوکارہ ریحانہ کو دعوت دی ہے جس نے تقریبات میں پرفارم کر کے چار چاند لگا دی ہیں اس کے علاوہ جادوگار ڈیویڈ بلین اور بالی ووڈ کے اداکار اور گلوکار دلجیت دوسانج بھی مہمانوں کو اپنی پرفارمنس سے محسوس کریں گے ریلائنس کی جاری کردہ فیرست کے مطابق اس تقریب میں مائیکرو سافٹ کے بانی بل گیٹس اور میٹا کے سربراہ مارک زکر برگ کے ساتھ ساتھ موجودہ اور سابقہ سیاسی رانماؤں کی لمبی لسٹ موجود ہے جو کہ اس وقت نہ صرف بھارت پہنچ چکے ہیں بلکہ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ان کی اپنے خاندانوں سمیت تصاویر بھی سامنے آئی ہیں جن میں وہ بھارتی کلچر اور رسم و رواج کا حصہ بن کر بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں دوستو شادی کی ان تقریبات میں ڈیزنی کے سربراہ رابرٹ اگنر کو بھی دعوت دی گئی ہے جس نے بدھ کو انڈیا میں اپنے میڈیا کے کاروبار کو ریلائنس انڈسٹریز کے ساتھ زم کرنے کا معایدہ بھی کیا ہے دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ملک بھارت میں اس بزنس ڈیل کی وجہ سے پانچ آشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی انٹرٹینمنٹ کمپنی بنے گی جو بھارتی شائقین کے لیے انٹرٹیننگ کانٹنٹ تیار کرے گی یوں یہ شادی ایک بہت بڑی بزنس ڈیل کا باعث بھی بن رہی ہے پیارے ساتھیوں جہاں ایک طرف اس شادی پر کئی شہانہ خرچے کیے گئے ہیں وہیں اس شادی پر مدو کیے گئے کئی غیر ملکی مہمانوں کے لیے چارٹرٹ تیارے بوگ کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شادی کی تقاریب میں مہمانوں کو لانے اور لے جانے والی چارٹرٹ پروازوں کا بندوبست بھی کیا گیا ہے اس تقریب کے موقع پر امبانی خاندان اپنے آبائی علاقے جام نگر میں تین روز میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے اسی مقام پر شادی کی رسومات اور مختلف پرفارمنس کے لیے خصوصی مندر بھی تعمیر کروایا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ مہمانوں کی فیرست میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ سویڈن کے سابق وزریعظم کارل بیلٹ سابق کینیڈین وزریعظم سٹیفن ہارپر اور بھوٹان کے بادشاہ بھی شامل ہیں بالی وڈ کے ستارے امیتہ بچن شارو خان سلمان خان معروف کرکٹر سچن ٹرنڈولکر اور ایم ایس دھونی سنتی شخصیات گوتم اڈانی اور کمار برلا کو بھی دعوت دی گئی ہیں جو کہ اس وقت تقریبات کا حصہ ہیں شادی کی مرکزی تقاریب یکم مارچ سے تین مارچ تک جاری رہنا تھی اور ان سبھی تقاریب کے لیے مختلف تھیم اور ڈریس کورٹ بتائے گئے تھے ہندوستان ٹائمز کے مطابق ان میں سے ایک دن جنگل فیور نامی تھیم بھی شامل ہے اور اس روز امبانی خاندان کی نگرانی میں چلنے والے جانوروں کے ایک ریسکیو سنٹر کا دورہ کیا جائے گا یہ ریسکیو سنٹر آنند امبانی نے ہی قائم کیا تھا اس سنٹر میں دو ہزار سے زیادہ جانور رکھے گئے ہیں اور دنیا بھر سے ہائر کیے گئے پروفیشنل ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں یہاں ہاتھیوں کا سب سے بڑا اسپطال بھی قائم ہے خبروں کے مطابق جنگل فیور کے دن ڈریس کورٹ سے متعلق بتایا گیا ہے کہ مہمانوں کو جانوروں کے پرنٹ والے کپڑے یا ہواین شرٹس پہننے کا کہا گیا ہے خبر اصان ادارے رویٹرز کے مطابق شادی کی مرکزی تقریب جام نگر میں ہو رہی ہے جہاں بارہ سو مہمان شریک ہو رہے ہیں مہمانوں کے لیے دنیا بھر سے آئے سو شیف پانچ سو کھانے تیار کریں گے پیارے دوستو اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی شادی کے سارے انتظامات دیکھنا یقیناً کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے وہ بھی خاص طور پر اس وقت جبکہ سارے مہمانی ایک سے بڑھ کر ایک عام شخصیات ہوں ان کے سامان رہائش اور کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور ہر چیز انہیں وقت پر مہیا کرنا ایک بہت بڑا ذمہ داری کا کام تھا جسے مکیش امبانی کی ٹیم نے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا مہمانوں کو مختلف ہدایات پر مشتمل ایک مکمل ڈاکومنٹ فرام کیا گیا جس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ ہیر سٹائلنگ، میک اپ آرٹسٹ اور بھارتی ملبوسات پہلے آئیں اور پہلے پائیں کی بنیاد پر ملیں گے مہمانوں سے گزارش کی گئی ہے کہ ایک جوڑا صرف دو بڑے بیگ یا تین سوٹ کیس ہی لائیں اور اگر کوئی مہمان زیادہ سامان لائے تو اس بات کی کوئی زمانت نہیں کہ یہ اسی پرواز پر اس کے ساتھ آئے گا یا بعد میں پہنچے گا اسی طرح کی بہت سی دوسری معلومات بھی ڈاکومنٹ میں بیان کی گئی ہیں جو کہ مہمانوں کے لیے بہت ضروری تھی ناظرین امبانی خاندان کی طرف سے مہمانوں کو نئی دے لی اور ممبئی سے آنے اور واپسی کے لیے بھی چارٹڈ پروازیں بک کی گئی ہیں کئی غیر ملکی مہمانوں کی آمد بھی چونکہ چارٹڈ ٹیاروں سے بک کی گئی ہے اسی وجہ سے جامنگر ائرپورٹ کو دس دن کے لیے انٹرنیشنل ائرپورٹ کا درجہ دیا گیا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مکیش امبانی کے بیٹی کی یہ شادی دولت اور اسر و رسوخ کی صحیح معنوں میں نمائش ہے بھارت کے بڑے بڑے اداکار اس شادی میں ایسے شریک ہیں جیسے یہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور اس شادی کے بہانے انہیں کئی انٹرنیشنل سٹار سے ملنے کا موقع بھی ملا ہے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر میں ان اداکاروں کو انٹرنیشنل مہمانوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے خاص طور پر امریکی سنگر ریحانہ جسے وہاں دیوی کا درجہ دیا جاتا ہے اس کی آمد بھارتی شائقین کے لیے بہت حیرانی اور خوشی کا باعث ہے ایک اندازے کے مطابق آنند امبانی کی شادی باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے پری ویڈنگ فنکشنز پر تقریباً تین ہزار تین سو کروڑ روپے لگائے گئے ہیں جو کہ امبانی خاندان کی پوری دولت کا ایک فیصد بھی نہیں ہے اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پوری شادی پر کیسے پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے شادی ابھی بھی جاری ہے اور مزید کئی تصاویر ابھی آنا باقی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی اس مہنگی ترین شادی کی تقریبات کا اختتام کیسے ہوگا اور ٹوٹل کتنے ارب ڈالرز اس مد میں لٹائے جائیں گے